السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بات کریں گے ہم مائری ڈرامے کے حوالے سے کہ مائری ڈراما جو ہے وہ اب پچھلے دو روز سے شدید سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے تنقید کی زد میں ہے یہ تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا مائری ڈرامے پر پابندی آئیت ہونے لگی ہے؟ جہاں ایک طرف جو ہے یہ اس ڈرامے کے جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف جو ہے اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اکتالیسوں جو اپیسوڈ تھا اس میں اینی کو پندرہ سال کی عمر میں جو ہے وہ ماں بنتے دکھایا گیا ہے اس سے پہلے اس ڈرامے کی جو کہانی ہے وہ چائلڈ میریج یعنی کم عمری کی شادی کے گرد گھومتی ہے تو اس پر بات ہوگی اور آپ کو تمام تفصیلات سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس ڈرامے پر پابندی آئید ہونے جا رہی ہے سوشل میڈیا سارفین کیا کہتے ہیں پڑے عجیب و غریب قسم کی جو تفسریں ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اینی اور فاخر کی شادی کو لے کر اور خاص طور پر اب اینی آئینہ آصف جو ہیں وہ پندرہ سال کی عمر میں اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ماں بن جاتی ہیں تو اس پر تمام تفصیلات جو ہے اس سے میں آپ کو آگاہ بھی کروں گا اور اس پر بات بھی کریں گے تو آغاز میں آپ سے گزارشے کے چنل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کر رہا ہوں تو بات شروع کرتے ہیں اس ڈرامے کے حوالے سے مائری ڈراما اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے اور بہت زیادہ دیکھا بھی جا رہا ہے پسند بھی کیا جا رہا ہے اس ڈرامے کی جو کہاری ہے اس کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ سید میزم ہے میزم جو ہیں وہ ڈیریکٹر کیا کہتے ہیں پہلے ان کی بات آپ کو بتاتے ہیں پھر سوشل میڈیا سارفین کی بھی بات آپ کے ساتھ کریں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہم دونوں طرف کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے بات کریں گے سب سے بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ ڈیریکٹر کیا کہتے ہیں اس ڈرامے کے جو ڈیریکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ کم عمری کے جو شادی اور اس سے جڑے جو مسائل ہیں اس ڈرامے میں انہیں اجاگر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے کم عمری میں شادی میں کس طرح سے خواتین کو مسائل فیس کرنے ہوتے ہیں اور ان کو اس ڈرامے کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ انہیں باختیار بنانا ہے تعلیم کے حوالے سے ان کو کیا مسائل ہوتے ہیں ایک طرف انہیں ذہنی اور نفسیاتی وہ دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں ایسی خواتین جن کی کم عمری میں شادی کی جاتی ہیں اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے تعلیم وہ تعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکتی ہیں تعلیم کے حوالے سے ان کو کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور اس میں آئینہ آصف یعنی جو اینی ہیں اینی کو یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اب وہ فیس کر رہی ہیں پریشانیاں ہیں انہیں اور سوشل میڈیا جو سارفین ہیں ان کی جانب سے بڑے عجیب و خریب جو تفسریں ہیں وہ کیے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اینی اور فاخر جو ہیں وہ ان کے درمیان کیا ہو گیا یہ دیکھیں فضول سے تفسریں ہیں ابھی اس پہ میں کیا کومنٹ کر سکتا ہوں لیکن مطلب اس پر بھی ہم بات کریں گے اس پر بھی بات ہوگی سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس ڈرامے کا بنانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا اس ڈرامے کا مقصد بنانے کا تھا کہ یونیسیف کی ریپورٹ جو ہے اس کے مطابق ہمارے ہاں انیس میلین کم عمری میں شادیاں ہوئی ہیں خواتین بچیوں کی اب اس کو ہم نے لوگوں کو شعور کو جاگر کرنا ہے اس کا جو ذریعہ ہے وہ میڈیا ہے ڈراما ہے لوگ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ ڈرامے دیکھتے ہیں ہر جگہ دیکھے جاتے ہیں لیکن ہمارے درامے پسند کیا جاتے ہیں ہماری جو کہانی ہوتی ہے جس طرح سے اس کی پروڈیکشن کی جاتی ہے ہمارے جو ڈرامے وہ بڑے مقبول ہیں تو ڈرامے جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس اہم ایشو کو اس پہ اجاگر کیا جائے اور لوگوں کو اس حوالے سے شعور کو اجاگر کیا جائے لوگوں کو اگاہی فرام ہو کے کم عمری میں شادی کتنا نقصان دے ثابت ہوتی ایک طرف تو یہ معاملہ ہو گیا دوسری طرف اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا سارفین کی سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ دھوم مچی ہے کیوں دھوم مچی ہے ایک تو اس ڈرامے کی مقبولیت کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ یہ ڈراما جو ہے بہت زیادہ مقبول ہو گیا لیکن دوسری طرف ہم اگر آتے ہیں تو دوسری طرف اس ڈرامے پر تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کہ اس میں یہ دکھایا گیا کہ کم عمری میں شادی کو دکھانا نہیں چاہیے تھا کچھ سارفین جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کچھ سارفین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈراما چلیں کم عمری میں اس میں دکھا دیا گیا لیکن پندرہ سال کی عمر میں اینی جو ہیں ان کو ماں بنتے نہیں دکھانا چاہیے تھا اب اس کہانی کے اندر کچھ یوں ہے ایس چل پڑی گیا اصل میں اس ڈرامے کا جو میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ بنانے کا مقصد ہی لوگوں میں شعور کو جاگر کرنا ہے کہ کم عمری میں شادی کتنی پریشان کن ہوتی ابھی اکتالیس میں اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ جیسی ماں بننے کی اینی کی جو خبر ہے وہ سامنے آتی ہے جس کے بعد اینی اور فاخر دونوں میاں بیوی کافی پریشان ہیں اور وہ ان پریشانی کے حالات میں گزر رہے ہیں کہانی کچھ یوں ہے کہ دو بھائی ہیں دو بھائیوں میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک بھائی یعنی وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں زہیر کا زہیر کا کردار ادا کر رہے ہیں نمان اجاز نمان اجاز کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ بیماری میں مقتلہ تھے ان کا آخری وقت تھا ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ایک بھائی خواہش ظاہر کرتا ہے یعنی زہیر ظاہر کرتا ہے کہ میں دوسرے بھائی کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی آخری مطلب میں جو ہے وہ شادی کروانا چاہتا ہوں یہ خواہش ہے اور اکثر مطلب اس طرح کی خواہشات کی جاتی ہیں اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے شادی لیکن اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیونکہ بچی کی عمر بہت کم تھی یعنی اینی یعنی آئینہ آصف جو ہیں ان کا وہ آئینہ آصف کریکٹر ادا کر رہی ہیں اینی کا تو اینی کے جو عمر ہے وہ بہت کم ہے تو اس کم عمر کے اندر اس مطلب شادی کرا دینا کتنا اینی کے لیے پریشان کن ہے آگے مستقبل میں اس سے کیا وہ پریشانیاں جو ہیں اس سامنے آ رہی ہیں اور کس طرح سے وہ فیس کر رہی ہیں یہ اس کہانی اس ڈرامی کے جو کہانی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جو آگے جا کے بڑے مطلب جو ہے وہ حیران کن انکشافات اس ڈرامی میں آگے ہوں گے آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی جو کہانیاں ہیں وہ مستقبل میں سامنے آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے اس بات کا جو اظہار ہے رائے کا اپنی اظہار وہ آپ اس ویڈیو میں کریں گے ہمیں پتائیں گے کیا ہونا چاہیے کیونکہ ابھی اس سے پہلے حادثہ ڈراما سامنے آیا اس کی کہانی کو لے کر کافی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بیعث ہوئی اس کے بعد اس ڈرامے کو بند کر دیا گیا لیکن یہ ڈراما تھوڑا اس ڈرامے سے مختلف ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈراما جو ہے جو بنایا گیا ہے اس ڈرامے میں اور اس میں زمین اسوان کا فرق ہے اس میں کسی کی کہانی کو نہیں سامنے لکھایا ہے بلکہ اس میں شعور کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ کم عمری کی شادی کتنا نقصان دے ہوتی ہے اب ہم دوسرا ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری طرف بھی آئیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں دونوں طرف کے موقف آپ کے سامنے رکھوں دوسرا یہ ہے کہ جو کم عمری میں شادی ہے مطلب دیکھیں پندرہ سال کی عمر میں تو بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہے ہاں اٹھارہ سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں یا بائیس سال کی عمر میں شادی جو ہے وہ اس مجودہ دور میں ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ اب موبائل فونز پہ جس طرح سے اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے رہی بات مستقبل کے مستقبل شادی کے بعد ایک میں آپ کو بتاؤں کہ انسان مزید محشیور ہو جاتا ہے ہاں لیکن کم عمری میں جو شادی ہے وہ غلط ہے اب جس طرح یہ کریکٹر میں دکھایا گیا اینی بہت کم عمر دی اس عمر میں اس ایک تو سب سے پہلے جو ماں اس کی زندگی مطلب خطرے میں دوسرا اس کی تعلیمی وہ سرگرمی اپنی جو ہیں تدریسی عمل کو جاری رکھنا اس کے لیے مشکل ہے تیسرا نفسیاتی میٹلی طور پر وہ دباؤ کا شکار ہے تو یہ وہ چیزیں اور انشاءاللہ یہ آگے اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور نیکس اپیسوڈ کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ اس پر جو مہر نفسیات اور گائنکولیجسٹ دونوں کو ہم ساتھ بٹھائیں گے اور اس پر بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم چاہتے تھے کہ اس پر ہم بات کا آغاز کریں شروع کریں اور اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کافی بحث چل رہی ہے کافی بحث و تقرار چل رہی ہے لوگ عجیب عجیب طرح کہ جو ہیں وہ اس میں باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی ہم تو بڑے ان دونوں کو معصوم سمجھتے تھے پیار بات یہ ہے کہ وہ کریکٹر ہے وہ دونوں بچارے اب بھی معصوم ہیں مقصد یہ ہے کہ ایک سٹوری جب سامنے آتی ہے تو اس پر مختلف قسم کی تنقید کی جاتی ہے تو اب جو حقیقت ہے اس ڈرامے کا جو بنانے کا جو اصل مقصد تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو یہ ڈراما جو ہے وہ اصل لوگوں کو میں اس حوالے سے جو کم عمری کی جو شاتی ہے اس کو کے حوالے سے شعور کو جاگر کرنے کے لئے ڈراما بنایا گیا ہے جو اس طرح مجودہ حالات میں وقت کی ضرورت بھی تھی تو ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ